تم سلطان کامیان تیری قبل مڈائی جو تم نے سو کہا سوامی میں مورک کہنا نہ جائی جو تم نے سو کہا سوامی میں مورک کہنا نہ جائی مصرگاں جو جو تم نے سو کا لائم مصرگاں جو موسیقا 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 موسیقی 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 کیونکہ آمکار کے ترمیدی دنیا میں کندل منوک شریر دے لار جڑتا ہے ہو سکتا شریر دے لار جوڑیا میری آتما ہے میری پرماتما دے رجلین ہو جائے گرنالک صاحب سچے پاکشا جی نے سب دیش نقشی کیتا ہے حضور جی نے نقشی کیتا ہے سہم گردے پیپ آئی بین شاکتہ آنکر آدیدہ نا وست لہے نا چکے بیرہ سہم گردے پاکشا جی نے کہ شاکتوں بینا ہو تم پوس مالک دے میں جا کے دیل نہیں ہو سکتا حضور جی نے پاور بچہ بردے نے سہم کی آگنے میں سچے پاکشا جی نے پاور بربانی میں اندر گردہ پاکشا جی نے پاکشا جی نے حضور جی کرنکے کہ یہ دیلی دے ہی ہے یہ شب دے بچوں کو بجی ہے کہ شب دے بچوں کو بجی ہے کہ شب دے بچی کی سماء جانا ہے سہم گردے پاکشا جی نے پاکشا جی نے پاور بردے کی سماء جانا ہے جب کھر منت تر موت کرنا ہے کہ میں شب دے لارتے میں پرید پاکشا جی کی حضور جی کہ لگے کہ اس مالک تی بانی مڈا پاکشا جی اس مالک تی بانی مڈا ساتھوں مہراج حضور نے ساتھوں شمد نے لائے جوڑیا گرنالک صاحب سچے پاکشاہ کی جدوں ستہ نے اُڑ جاتے ہیں تی اکو جڑے سندھ نے جوگی نے وہ بڑے بدمار نے بڑے پڑے دیگے ہیں تی گرنالک صاحب سچے پاکشاہ جی لو کو سوال کرتے ہیں کہنا کہ بابا یہ دستی آگڑا سنسار ہے آگڑا سادر ہے یہ دنیا کا سنسار یہ دنیا کا ساگڑ یہ بڑا فوق آئی دی یہ رکھتریات میں جائے گا حضور جی نے پہلا سوال کیتا اُڑا نام ہے چاکڑ ہے لگا دنیا ساگڑ دکھتر کہی ہے کیوں پر پائیے پارو چاکڑ بولیں اور کیوں نہ لکھ دیر سچا بیچارو کہڑے لگے بابا اپنا بیچار دے کہ آگڑا سنسار ہے آگڑا ساگڑ ہے یہ ساگڑ سنسار کمیں پریا جا ساگڑا ہے گرنالک صاحب نے یہ رکھتر نتہ ساتھ کرو کہا لکھے حضور میں دو خود آتنا ساڑے سامنے لکھیا گرنالک صاحب کہا لکھے کہ جیسے جاگ میں کمل دے رالا مرگ آئی میں سانے ساتھ کرتی جانا لکھے جبک کمل دے اندر پاڑی دیوچ کمل دے بکھرہ تے حضور کے دے جنی مرگا بھی ہے وہ پاڑی دے اندر پیٹیے پر اپنے پنکھان پاڑی دے جنی مردی کمل دا بھلے کو اس چکڑ دے بچ کھڑا ہے اور چکڑ تو اپنے پکیاں کو اپنیاں پوستانیاں نلے پڑھ دائے حضور دیل آتیا جیسے جنگ ہیں کمل نرالا مرگ آئی میں سانے شابت سرت پاک ساگر تریے نارک نارک کھانے